ناظرین آداب اونچی آواز نیوز بولیٹن میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا میسوان ابراہیم نفیس خبریں شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری اعلان کہ اونچی آواز نیوز بولیٹن پر بہت جلد ایڈوڈائزمنٹ کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اگر آپ بھی اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس چانل میں آپ کا ایڈوڈائزمنٹ شامل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر گوگل پے یا فون پے کے ذریعے آپ ضرور تعاون کریں جتنا بھی آپ سے ممکن ہو سکیں اس لیے کہ ملت کے نمائندہ چانل بہت کم رہ گئے ہیں جن میں سے یہ بھی ایک چانل شامل ہے چلیے انٹرنیشنل، نیاشنل، اسٹیٹ اور سٹی کی تازہ ترین خبریں جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر وزیر اعظم نریندر موڈی نے کیا دبائی کے پہلے مندر کا افتتہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اسرائیل کو اقویہ میں متحدہ سے نکالنے کا کیا مطالبہ کسانوں نے کیا پنجاب میں رائلوے ٹریک جام کرنے کا اعلان کسانوں پر دوسرے روز بھی آسو گیاس اور لاتھی چارج بی جے پی نے راجیہ صبح کے امیدواروں کی فہرش جاری کی مہاراسترہ سے اشوک چوان تو جے پی نڈہ گجرات سے امیدوار ملن دیوڑا کو ملا کانگریس چھوڑنے کا اینام ایکناچ شنڈے کی شیوسینہ نے بنایا راجیہ صبح کا امیدوار کرنا ٹک راجیہ صبح کے لیے سید ناصر حسین پر کانگریس نے پھر جتایا بھروسہ عجیہ ماکن اور جی سی چندر شیکر بھی ہوں گے امیدوار یو یہ ای میں موڈی ہزاروں مسلمانوں کے سامنے اچانک عربی بولنے لگے پھر مانگلی معافی راجستان سے راجیہ صبح الیکشن کے لیے سونیا گاندھی نے داخل کیا پرچائے نامزدگی سماجوادی پارٹی کے قومی جنرل سیکریٹری شوامی پرساد مہوریا اپنے اہدے سے مستعفی پریانکا گاندھی نے ٹھکرائی راجیہ صبح میں جانے کی پیش کش سدھرہ مہیا نے ہائی کورٹ کے فائسلے کو لے کر پہنچے سپریم کورٹ گاڑیوں پر ہچسار نمبر پلیٹ لگا نے تین مہینوں کا افزود وقت دیا گیا اب انٹرنیشنل نیوز تفصیل سے وزیراعظم نریندر موڈی نے دبائی کے پہلے مندر کا افتتح کیا یہ مندر راجستان کے گلابی ریت کے پتھروں سے ستائیس اکر پر بنایا گیا ہے جس کی اونچائی ایک سو آٹھ فیٹ ہے مندر کے افتتح کے بعد پی ام موڈی نے آرتی میں شرکت کی مندر انتظامیہ کی مطابق مندر کے دونوں جانب گنگا اور یمنا ندیوں کا مقدس پانی بہتا ہے جسے ہندوستان سے بڑے کینٹرز میں لایا گیا تھا ابو زہبی میں بنائے گئے مندر میں چالیس ہزار کیوبک فیٹ سنگ مرمر ایک لاکھ اسی ہزار کیوبک فیٹ ریت کا پتھر اور اٹھارہ لاکھ انٹیں استعمال کی گئیں اور تین سو سنسرز لگائے گئے ہیں مندر کی دیواروں پر ہزاروں دیوتاوں اور دیویوں کے ہزاروں مجسے میں تراشے گئے ہیں مندر کی وال آف ہارمونی کو یو اے ای میں داؤدی بہرا کمیوریٹی نے اسپانسر کیا ہے اور زمین ابو زہبی کے ولی اہد شیخ محمد بن زید النہیان نے تحفے میں دی تھی مندر کے دو گمبدوں کا نام شانتی رکھا گیا ہے اور یہ دونوں گمبد مندر کے بیچ میں واقع ہیں ایران میں اسلامی انقلاب کے پہنٹالیس سالہ تکمیل پر ایک تقریب میں صدر ابراہیم رئیسی نے غزہ جنگ کے حوالے سے اسرائیل کی مضمت کرتے ہوئے اسے اخواہ میں متحدہ سے نکالنے کا مطالبہ کیا ابراہیم رئیسی نے اپنے خطاب میں متنازہ مشرق وستہ پر قاس طور پر روشنی ڈالی رئیسی نے غزہ جنگ کے تناظر میں ایران کے دیرینہ حریف اسرائیل کی شدید مضمت کی ایرانی صدر نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو اخواہ میں متحدہ سے نکال دیا جائے یاد رہے کہ پینتالیس برس قبل ایران میں امریکی حمایت یافتہ شاہ محمد رضا پہلوی کا تختہ اُلٹ دیا جانے کے بعد وہاں اسلامی انقلاب آیا تھا اب نیشنل نیوز تفصیل سے بھارتیا کسان یونین اوگراہن جو اب تک کسانوں کے دہلی مارس تحریک سے دور رہی اس نے جمعیرات کو پنجاب میں ریلوے ٹریک کو جام کرنے کا اعلان کیا ہے ہریانہ اور پنجاب کی کئی سرحدوں پر دوسرے دن بھی کشیدگی پر خرار رہی ہریانہ پولیس کے ڈرون کے ذریعے آسو گیاس کے گولے چھوڑے جانے پر اعتراض کرتے ہوئے تنظیم کے صدر جوگندر سنگھ اوگراہن نے کہا کہ وہ جمعیرات کو دوپہر بارہ وجہ سے شام چار وجہ تک ریلوے ٹریک کو بلوک کریں گے اس اعلان کے ساتھ ہی پنجاب پولیس بھی الرٹ ہو گئی ہے پنجاب میں وہ ریلوے ٹریک پر کہاں بیٹھیں گے اس بارے میں کوئی تلہ نہیں دی گئی دوسری جانب ہریانہ اور پنجاب کے شمبھو کموری اور داتا سنگھ کی سرحد پر دوسرے دن بھی کشیدگی کی صورتحال رہی کسانوں نے کئی بار رکاوٹیں تھوڑنے کی کوشش کی اور پولیس نے کسانوں پر متعدد بار لاتھی چارچ کیا اور آنسو گیاز کے گولے چھوڑیں بی جے پی نے گجرات اور مہاراستہ کی سیٹوں کیلئے امیدواروں کا اعلان کیا اور مہاراستہ سے اشوک چوان کو امیدوار بنایا گیا ہے جبکہ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا کو گجرات سے پارٹی کا امیدوار بنایا گیا ہے یاد رہے کہ چوان منگل کو ہی بی جے پی میں شامل ہوئے تھے شیو سینہ کی شنڈے گروپ نے ملند دیوڑا کو راجیہ صفحہ امیدوار بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ جمعیرات کو پرچاہ نامزدگی داخل کر سکتے ہیں ملند دیوڑا کے لوگ صفحہ الیکشن لڑنے کی قیاس آرائیاں تھی اس درمیان انہیں پارٹی نے راجیہ صفحہ کا امیدوار بنایا ہے یاد رہے کہ انہوں نے حال ہی میں کانگریس سے استفعہ دے دیا تھا اور شنڈے گروپ میں شامل ہو گئے تھے واضح رہے کہ راجیہ صفحہ کی چھپن سیٹوں کے لیے ستائیس فروری کو الیکشن ہونا ہے اور پرچاہ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ پندرہ فروری ہے ضرورت پڑھنے پر ستائیس فروری کو ووٹنگ کرائی جائے گی کانگریس نے راجیہ صفحہ ایلیکشن دوہزار چوبیس کے لیے چھے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے اس فہرس میں کرناٹک سے راجیہ صفحہ رکھنے پارلیمنٹ ڈاکٹر سید ناصر حسین کو ایک بار پھر امیدوار بنایا گیا ہے کانگریس نے آج اپنی دوسری فہرس جاری کی جس میں کرناٹک سے ڈاکٹر سید ناصر حسین اجائے ماکین اور جی سی چندر شیکر کو امیدوار بنایا ہے جبکہ مدیہ پردیش سے اشوک سنگھ اور تلنگانہ سے رینوکا چودری اور انیل کمار یاداؤ کو امیدوار بنایا گیا ہے یاد رہے کہ کرناٹک کے نوجوان لیڈر کے طور پر ڈاکٹر سید ناصر حسین نے اپنا اہم مقام بنایا ہے جن یو طلبہ یونین کے سابق صدر رہے سید ناصر حسین کانگریس ورکنگ کمیٹی کے رکن ہے وہ اس وقت کانگریس صدر ملکار جن کھرگے کے دفتر انچارج بھی ہیں سید ناصر حسین راجعہ صبح سے لے کر عوام کے درمیان تک کانگریس کا موقف مضبوطی کے ساتھ پیش کرتے رہے ہیں اور ڈاکٹر ناصر حسین کو کانگریس سے وفادہری کا یہ انام ملا ہے یو اے ای میں احلان موڈی پروگرام سے خطاب کے دوران وزیر اعظم موڈی اچانک عربی بولنے لگے اس دوران ساٹھ ہزار سے زائد لوگوں کی حمایت قابل دیت تھی چیخ زائد اسپورٹس اسٹیڈیم میں وزیر اعظم موڈی کو سننے والے لوگ موڈی موڈی کے نعرے لگانے لگے وزیر اعظم موڈی نے عربی میں بولے گئے جملوں کا ہندی میں مطلب بھی بتایا وزیر اعظم موڈی نے عربی میں تقریر کرنے کے بعد ہزاروں عرب مسلمانوں سے معافی بھی مانگی دراصل وزیر اعظم موڈی اپنے دو روزہ دورے پر یوی اے ای میں ہیں اہلن موڈی پروگرام کے تحت وزیر اعظم نے ابو زہبی کے محمد شیخ زائد اسپورٹس اسٹیڈیم میں ساٹھ ہزار سے زیادہ ہندوستانی لوگوں سے خطاب کیا اس دوران وزیر اعظم نے ہندوستانیوں کیلئے یو پی آئی اور روپے کارٹ کے معاہدے پر بھی دستخط کیے موڈی نے تقریر کے دوران کہا کہ موڈی کی گارنٹی پورے ہونے کی زمانت ہے راجستان سے راجیہ صبح الیکشن کیلئے سونیا گاندھی نے پرچہ نامزدگی داخل کر دیا ہے پرچہ نامزدگی داخل کرتے وقت راہل گاندھی، پریانکا گاندھی اور راجستان کے سابق وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت بھی موجود رہے سونیا گاندھی اس وقت یو پی کے رائے بریلی سے رکنے پارلیمنٹ ہے انہوں نے دو ہزار انیس میں شاندار کامیابی حاصل کی تھی رائے بریلی کی سیٹ کو گاندھی خاندان کا گڑ مانا جاتا ہے ایسے میں خیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ رائے بریلی سیٹ سے کانگریس لوگصبہ انتخابات کے لیے سونیا گاندھی کی بیٹی پریانکا گاندھی کو میدان میں اتر سکتی ہے کانگریس کی تجربہ کار رہنما سونیا گاندھی انیس سو نینانوے سے مسلسل لوگصبہ کی رکن ہے پلحال اتر پردیش کے رائے بریلی لوگصبہ حلقے کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں یاد رہے کہ سونیا گاندھی نے دو ہزار انیس میں اعلان کیا تھا کہ یہ ان کا آخری لوگصبہ الیکشن ہوگا کانگریس کرناٹک چلنگانہ راجستان مدیہ پردیش اور احماچل پردیش سے راجیہ سبھا کی سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں ہیں سوامی پرساد موریا نے سماجبادی پارٹی کے قومی جنرل سیکریٹی کے عہدے سے استفادے دیا ہے اس سے متعلق انہوں نے پارٹی کے صدر اکلیش یادو کو اپنا خط بھیج دیا اس قطعے میں انہوں نے الزام لگایا کہ اگر قومی جنرل سیکریٹی کے عہدے پر بھی امتیازی سلوخ ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے امتیازی غیر اہم عہدے پر رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے اس لیے وہ سماجبادی پارٹی کے قومی جنرل سیکریٹی کے عہدے سے استفادے دے رہے ہیں سوامی پرساد موریا نے اپنے خط میں لکھا کہ جب سے میں سماجبادی پارٹی میں شامل ہوا مسلسل پارٹی کو مضبوط کرنے کی کوشش کی کانگریس کی سینئر لیڈر سونیا گاندھی کی راجیہ سبھا کے لیے نامزدگی سے پہلے یہ پیشکش پریانکہ گاندھی کو دی گئی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا ذرائع کے حوالے سے بات سامنے آئی ہے کہ وہ راجستان یا ہمچل پردیش سے راجیہ سبھا کے لیے نامزدگی داخل کر سکتی ہیں اور ساتھ ہی کانگریس جنرل سیکریٹری پریانکہ گاندھی اس بار لوگ سبھا الیکشن لڑ سکتی ہیں ذرائع کے مطابق پارٹی میٹنگ میں اس بات پر بھی بات ہوئی کہ سونیا گاندھی کو راجیہ سبھا بھیجنے کے بعد پریانکہ گاندھی کو یو پی کی رائے بریلی سیٹ سے لوگ سبھا کا الیکشن لڑنا چاہیے دراصل رائے بریلی کی سیٹ گاندھی خاندان کیلئے خاص رہی ہے سونیا گاندھی سے پہلے فیروز گاندھی اندرا گاندھی اور عرون نہرو جیسے لوگ اس سیٹ سے الیکشن لڑ چکے ہیں اب اسٹیٹ نیوز تفصیل سے وزیرہ ٹرانسپورٹ رام لنگا ریڈی نے کانسیل کو بتایا کہ ریاست میں گاڑیوں پر ہائی سیکیورٹی ریجسٹریشن ہیچ ایس آر نمبر پلیٹس لگانے کے لیے مزید تین مہنوں کا وقت دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ریاست میں اٹھارہ لاک گاڑیوں پر پہلے ہی ہائی سیکیورٹی ریجسٹریشن نمبر پلیٹس لگائی جا چکی ہیں اور باقی گاڑیوں کو تین مہ کا وقت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہائی سیکیورٹی ریجسٹریشن نمبر پلیٹس لگانے والی جالی ویب سائٹس پر نظر رکھی جا رہی ہے اور خاتیوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی اس سے گاڑیوں کے ذریعے ہونے والے جرائم کو روکنے اور سڑک پر چلنے والی تمام گاڑیوں کی شناکت میں مدد ملے گی اس کے علاوہ یہ جالی ریجسٹریشن پلیٹوں کی پہچان میں مدد کرے گا یاد رہے کہ سنٹرل موٹر وحیکل رولز 1989 کے رول 50 میں تجویز کیا گیا ہے کہ گاڑیوں پر ہائی سیکیورٹی ریجسٹریشن پلیٹیں لگائی جائیں کرناٹک کے وزیراعلا صدرامیہ نے سپریم کورٹ میں ارضی داخل کی ہے جس میں چودہ فروری 2022 کو بینگلورو میں منقض ہونے والے احتجاج کے سلسلے میں ان کے اور کچھ دوسرے لیڈروں کے خلاف شروع کی گئی فوجداری کارروائی کی تصدیخ کی درخواست پر مہر لگانے والی ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے عدالت عظمہ میں دائر درخواستوں میں کرناٹک ہائی کورٹ کے 6 فروری 2024 کے حکم کو چیلنج کیا گیا ہے جس میں صدرامیہ کے خلاف فوجداری کارروائی کو منسوخ کرنے کی اور ان کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے عدالت کا خیمتی وقت ضائع کرنے پر 10 ہزار روپے ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا انہوں نے اپنی درخواست میں دعویٰ کیا ہے کہ موجودہ کارروائی ان کے علاوہ دوسرے لوگوں پر قانون کے عمل کے غلط استعمال کے سوا کچھ نہیں مبہم الزامات پر مبنی کارروائی غیر مناسب حراسہ کرنے کے مترادف ہوگی دلیل دی گئی ہے کہ ایسے معمولی واقعات پر کارروائی جائرے رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جہاں کوئی الزام نہ ہو یاد رہے کہ یہ احتجاج ایک سیویل کنٹریکٹر کی موت کے بعد اس وقت کے وزیر کیس اس ورپا کے استعفاء کا مطالبہ کرتے ہوئے کیا گیا تھا ناظرین یہ تھی تازہ ترین خبریں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں ہمیں پوری امید ہے کہ حسب سابق آپ کا تعاون مستقبل میں بھی برابر جاری رہے گا اسی کے ساتھ دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی تازہ ترین خبروں کے ساتھ